تو جناب ہم نے کچھ باتیں کر لی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے میکروسکوپک پروپرٹیز میں ہمارے پاس ایک پیشن ہم نے دیکھا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ایک تیمپریچر ہے اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک والیوم ہے صحیح ہیں اچھا اب ان میکروسکوپک پروپرٹیز کو آپ اس میں ریلیٹ کرنا ہے صحیح ہے تو ان کی ان کا ریلیشن کس طرح سے ہوگا ان کے ریلیشن کو ہم gas loss کہتے ہیں pressure کو volume کے ساتھ relate کر دو temperature کو volume کے ساتھ relate کر دو temperature کو pressure کے ساتھ relate کر دے یہ تین possibility بنتی ہے and you have to keep the third thing constant so اگر آپ پہلے والے کے لیے اگر آپ اس کے لیے لو لکھنے چاہو تو آپ کے پاس یہ بن جائے گا the pressure of the fixed mass of gas varies inversely to the volume keeping the temperature constant right یہ ہمارے پاس جو ہوگا اس کا first law ہوگیا صحیح اور ہمارے پاس جب بھی ہم اس کی گیس کی بات کہ رہے ہوں گے تو ہمارے پاس جو نا condition یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نا mass fix ہونا چاہیے ہوگی mass آپ change نہیں کر سکتے ہوگی gas کا mass amount of substance جو بھی malls کہہ دو number of party کہہ دو وہ آپ کے پاس آئی چیزیں fix ہونی چاہیے صحیح تو پھر یہ آپ کے پاس law apply ہوگا صحیح اچھا جناب خیر یہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس اچھا اگر میں اس کو graph کرنا چاہوں اور اس کا میں آپس میں relation لکھنا چاہوں تو وہ کس طرح سے دیکھے گا وہ بھی ہم بنا لیتے ہیں وہ بھی بنا کر دکھاتے ہیں آم تو اگر آپ یہ آپ کے پاس ہو جائے گا P is directly proportional to V یا پھر آپ کہہ لو کہ بھئی P1 آم over V1 is equals to P2 or V2 شاہ ہم نے کہا inversely proportional P1 over V1 ہو جائے گا صحیح یعنی P1 V1 is equals to P2 V2 اگر ہم gas کے دو different condition اس کو وہ کر رہے ہیں ہم اس کے relation دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس inverse relation آ جائے گا اور اگر ہم اس کا graph بنانا چاہیں تو اس کا جو graph ہمارے پاس بنے گا وہ ہمارے پاس بنے گا like this صحیح یہاں پہ pressure یہاں پہ volume okay and your graph looks like this right so اب یہ آکے پاس جو ہے temperature ہے right اگر آپ اگر آپ اس graph کو دیکھو تو یہ جو graph آپ کے پاس ہے یہ graph بسیکلی ایک ایک constant temperature پر لیٹس ایک لیٹس this is graph at t equals to t1 temperature t1 کوئی value assume کر سکتے ہو right اگر میں اس graph کے temperature کو بڑھا ہوں صحیح مطلب میں پہلے جو بھی کام کر رہے تھا وہ میں ایک certain temperature پر کام کر رہے تھا اب اگر میں اس کے مطلب اس کے temperature ہے اس کو میں increase کر کو ایک higher temperature پہ کام کر تو بھی relation یہ ہی ہوگا لیکن جو آپ کے graph کو تھوڑا سے اس سے لگے گا like this okay like this at t equals to 2 okay so بس slight shape of the graph same رہے گا لیکن وہ ترہا سا اوپر شفت جائے گا کیونکہ آپ نے temperature rise کر دی one constant temperature and the constant temperature is t2 right تو وہ آپ کے پاس within the system temperature constant ہے لیکن اگر آپ 2 system compare to temperature change ہو رہا clear ہو گیا تو اچھا جی تو یہاں ہمارے پاس اس سے graph بنے گا اور اگر تم اس graph پر اگر تم graph right move کر رہے صحیح تو expansion ہو رہی صحیح expansion اور اگر left کو جا رہے تو یہ کیا ہوگی compression ہو رہے گی میں word کیوں بتا رہا 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 آگے تم پاس آگے 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 تنگ کریں گے کم compression کیا ہوتی expansion کیا تم میں graph سے دیکھ پتا چلنا چاہیے کم compression کون سا part شروع کر رہے اور expansion کون سا part شروع کر رہے آگر تم اس graph کے اندر دیکھو ہم نے کہا temperature constant ہے temperature constant کو ہم کہتے isothermal نام نام یاد رکھنا رکھو نہیں یاد رکھنا تو ہمارے سبس میں اتنی زیادی وہ نام کو refer نہیں کرتے صحیح ویسے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس isothermal process ہوگا okay iso okay process okay iso کا constant thermal temperature constant heat supply نہیں کر right اچھا اگر heat gain loss نہیں کر رہے صحیح یعنی اگر یہ system میں آپ کے پاس جس کے اندر pressure اور volume کو relate کر رہے اور اس کے اندر پیشور بڑھا رہے ہو اس کی ویسے 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 پیشور بڑھے گا ایسا ایسا concept ٹکھاؤ تو صحیح لگے گا صحیح یا اگر پیشور بڑھا رہے ہو یا پیشور کام کر رہے ہو اس کی لئے س ویسے بڑھے گا صحیح تو اس کے لئے جب آپ temperature constant رکھے ہو تو اس کا مطلب ہے ہیٹ کی ساتھ کچھ بھی وہ کی اگر آپ پہلے فارمیلہ بتا دوں تمہیں اگر تمہیں یاد ہو کہ تم نے ایک فارمیلہ پڑھا ہے بچپن میں work done is equal to force multipli by displacement اگر مجھے اس کو پریشور سے ریلیٹ کرنا ہے صحیح ہے یعنی ورک دن کو مجھے پریشور اور وولیم سے ریلیٹ کرنا صحیح ہے صحیح ہے پریشور میرے پاس فارمیلہ ہوتا ہے فورس اپون area صحیح ہے اگر میں اس کو یہاں پہ سبسٹیوٹ کر دوں پریشور ملٹیپلائی بائی ایریا اس اگر میں فورس کو فورس کی جگہ پہ سبسٹیوٹ کر دوں پریشور ملٹیپلائی بائی ایریا صحیح کیونکہ وولیم چینج ہو رہا اگر آپ دیکھو صحیح آپ کے پاس آپ کے پاس آگیا صحیح اس گراف کا ایریا گراف جب آپ کو ورک دن بتائے کرے گا بچو clear ہو رہے جو صحیح 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 ایریا اس یور ورک دن اوکی او دو قویس اندر جو بلکہ دوبارہ بولو کہ اس گراف کا گریڈین کیا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں بولو دوبارہ اس گراف کا گریڈین کیا تھا جلدی بولو بلیس کچھ نہیں کچھ نہیں اچھا اب قدو اس گراف کا ایریا مطلب جیسے آر پاس کوئی بھی گراف دے سپی ٹائم گراف آپ کے پاس دیا گراف نکال گ اس طریقے سے کوئی بھی گراف ہوتا اس کا گراف آپ کوئی کوئی گراف بارے میں بتا ہے اس کے بارے میں بتائے گا کیا بلتا ہے اپنا ورگ دن کے بارے میں بتائے گا یہ بس یہ کون سپٹ ہے صحیح ہو گیا سمجھ میں آیا کی اوپر سے گیا جھوٹ بول مار لے دیں یہ ہمارے پاس ہو گئی ایک بات صحیح دو کام ہمارے پاس یہاں پہ ہو رہے صحیح expansion اور compression یعنی اگر ایک assume کر لو کہ وہ ایک container ہے اور آپ اس کو move کر نا چاہer ہو مطلب آپ اس کو assume کر لو کہ let's say you have a container right with say with some movable piston صحیح ہے اچھ چی یہاں پہ ہم نے لگا دیا ایک movable piston س اچھ نیچے س بات بند ہو نا چاہی نیچے س اس کو بند کر دی رہے صحیح یہ میرے پاس آگیا movable piston صحیح اور یہ نیچے سے جو نیچے کنٹین اپنی کلوز ہے چاہو بند ہو ہو آگا صحیح صحیح اگر میں جو ہوں اس کے اوپر جو پریشر بڑھا ہوں یا پریشر کم کرو یعنی پریشر اور وولیم کو اگر ریلیٹ کروں مجھے تیمپیرچر کانسٹ رکھنا صحیح اگر بہت تیز 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 وولیم کو ویری کروں گا تو اس کی واجہ سے تیمپی وولیم کو ویری کروں گا صحیح اگر 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 پریشر کو بہت تیزی سے انکریز کر دوں تو جو پارٹیکل کی جو کانسٹ اگر اس کی اگر ہم آہی ساہی کام کرتے ہم 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 سلولی اس کا پیش کیا اس کا واریم ڈکریز ہوگا تو اب اس میں دو کیس ہوں گے یا تو آپ یعنی ایکسٹرنل ورک دن اس کے اوپر ہو رہا ہے اور یہ کمپریس ہو رہی ہے کیونکہ آپ اس کو دبار ایکسٹرنل یا گیس خود ورک دن کر رہی ہے اور گیس کے جو پارٹیکل ہیں یہ کولائٹ کر رہے ہیں پیچھے اس کیس کیا ہو رہا ہے کہ گیس ورک کر رہی ہو گیس اگر کمپریشن ہو رہی تو اس کا مطلب ہے ایکسٹرنل ورک دن آن دا گیس ہو رہا رہا اور اگر ایکسپینشن ہے تو اس کا مطلب ہے work done by the gas ہے اگر ہو گی سو کمپریشن میں ہم بات کھر رہے ہیں کہ ہمارے پاس work done by the gas is equal to work done by the gas on the surrounding کہ لو on the atmosphere کہ لو جو بھی آپ اور ایکسپینش کمپریشن میں آکے بات کیا ہوگا work done w on the gas یہ چیزیں میں بتا رہا اس کو ایسی رٹر لگا لو یہ آگے جب first law of thermodynamics relate کروں گا تو پھر اس میں یہ چیز بتاؤں گا کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اچھے جناب فائن سو یہاں تک ہمارے پاس جو ہے نا first law thermodynamics کی بات ہوگئی صحیح sorry first law نہیں یہاں تک ہمارے پاس pressure of volume کی ہم نے بات کر لی رائع اب آجو temperature of volume کو relate کرتے ہیں اگر temperature of volume کو relate کریں same چیز اٹھا کے copy paste کر دو right اور اس کے در تھوڑی سی changes ہو جانے جائیں اب یار so duplicate اٹھایا یہاں پر paste کر دی ہم نے صحیح ہو گیا اور ہمارے پاس the pressure of the pressure of the fix pass سچ اب یہاں پہ temperature کو کہہ رہے سہی کر اٹھا temperature ڈال of the fix mass gas کو بہتر ہے کہ ideal gas لگ دو کے gas لگ gas ہم جو gas laws ہیں ان کی دو condition ہے ان کے لئے دو condition ہے وہ دو condition یہ ہے کہ پہلی چیز آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس جائے یہ اس کا mass fix ہونے چاہیے fix mass right اور دوسری چیز ہے وہ آپ کے پاس ہے جو نا ان کا یہ ideal gas ہونے چاہیے اوکے ideal gas اوکے سو gas loss جہے تب بھی applicable ہوں گے جب ہم ہم نے condition ہم نے کی ہوں کی صحیح ہے صحیح ہم ہم پاس جہے وہ condition کی رو صحیح gas loss کی جہے condition ہم پاس ideal gas میں بتایا تھا کہ لغ density ہونے چاہیے اور liquification سے boiling points سے high above ونش چاہیے رائید اچھے نام liquification سے بہت زیادہ کا مطلب ہے high temperature اور low density کو مطلب ہے low pressure صحیح 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 so the temperature of the fixed mass of the gas ideal gas varies directly so یہ یہ پی اچھو جی of ideal gas of an ideal gas varies directly with the to the volume okay keeping the pressure constant okay keeping the pressure constant okay fine so here ہمارے پاس second log صحیح ہے اب اس کے اندر آپ کیا کہہ رہے ہو اس کے اندر ہمارے پاس temperature is directly proportional to volume right یعنی اگر آپ temperature rise کروگے یعنی آپ system کو heat up کرنا شروع کروگے pressure constant رکھ کے تو آپ کے پاس volume ultimately expand ہوتا جائے گا کیونکہ آپ pressure concern رکھنا اگر آپ pressure کو اگر آپ volume کو fix کر دو اور temperature rise کروگے اور وال of the container سے زیادہ تیزیز تکرائیں گے pressure build up ہو نی لگے گا اور اس case کے اندر ہمارے پاس جو اس کا relation بنتا ہے وہ تی تی ون اوور وی ون از ایک وز ٹو ٹو اوور وی ٹو اوکے اچھا جناب چلو یہ ہو گیا اور یہ تم اس کو وی ون اوور تی ون بھی کہہ سکتو یہ تم صحیح اچھا اگر میں اس کا گراف بنا اب اس کے دو گراف بنتے ہیں ایک تو ہمارے پاس جو نورمل گراف بنے گا وولیوم اور اس کا سئی پریشر اور temperature اور وولیوم کا سئی یہ آگیا سئی سوری 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 سئی یار نیچے بن رہا پتہ نہیں پانگل اچھا اگر ہم یہاں پہ temperature لے لیں اور یہاں پہ وولیوم لے لیں اوکی تو جب zero وولیوم ہوگا تو zero temperature ہوگا اور یہ graph rise کرے گا but zero volume کا مطلب یہ ہے ام let me try it for you like this straight line بنے گی صحیح اپروکس میٹی سی ٹین ہوتی 0 سے مائند that zero temperature ہوگا تو zero جنہ volume بلکل negligible ہوگا یہ ختم ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا صحیح تو یہ ہمارے پاس آگیا اور اگر centigrate میں ہوگے تو آپ کا graph تھوڑا سا اور پیچھے جا رہا ہوگا یعنی اگر temperature جو degree centigrade میں لے رہو تو آپ کا graph اس زیادہ رہو دست چیز ممنون بے چیز رہو چیز سکر دری centigrate ن我們的 اور یہاں پہ جا کے پاس ہوگا وہ نیگٹیف ٹو سیونٹی تری ہوگا صحیح ہے اور یہاں پہ آکے پاس سیرو ڈگری ہوگا صحیح اچھا اب دیکھو بیسیکلی سین یہ ہے کہ اگر آپ چاہو تو آپ کیلون میں ہم یو جتنی بھی جو یہاں پہ کیلکولیشن ہونے والی ہے ساری کیلون میں ہونے والی ہے اور آپ کو یہ چیز بتاؤ گی کہ کیلون اور سیلشیس کا آپس میں کیا ریلیشن ہے کہ آکے پاس ہے وہ ٹوئیٹی ڈگریز کا فرکت ہے اگر آپ نے کوئی بھی سیلشیس کی ویلیو کو کلون کے انترین کرنا ہے so you just need to add 273 in it okay یعنی اس طریقے سے so کوئی بھی ویلیو کلون کے اگر آپ نے آپ کو لینی ہے so that would be equal into جو بھی ڈگری سیلشیس کی ہے plus 273.16 right this is accurate value so یہاں سے آپ کے پاس جائے وہ conversion آ جائے گی okay conversion آپ کو بتاؤنی چاہیے paper میں بہت تفکر آئے گا صحیح اگر change in temperature نکال لو تو اس کے لئے ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ضرورت پڑے گی صحیح ہو گیا so یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی right اچھا اب یہ تو اپنے اس کا graph ایک graph بنایا صحیح اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھو سو ہم نے pressure concern pressure concern رکھا ہے right تو pressure concern جب ہوتا ہے تو ہم اس system کو کہتے ہیں isobaric صحیح ہے اور وہ آپ کے پاس جائے isobaric isobaric processor یعنی اس کے اندر جائے وہ ہمارے پاس pressure constant ہے صحیح ہے اچھا جناب اور اگر میں اس کا pv graph بنا ہوں اگر میں اس کا کیونکہ pv یعنی pressure volume graph radius لیا ہے کیونکہ اس کا area under the graph میں work done دے رہا ہے تو وہ ہمارے پاس فرسا useful graph ہے تو اگر میں اس کا pressure volume graph بنا ہوں so that will looks like this صحیح یہاں پہ pressure آگیا ہے یہاں پہ volume آگیا ہے صحیح ہے so اب ہم نے pressure concern رکھا ہے تو graph آپ کے پاس اس سے بن جائے گا graph آپ کے پاس ہو جائے گا like this okay آپ چاہو تو اس کو 0 سے بھی start کر سکتے ہو پیچھے لے جاؤ آپ کی مرضی ہے لیکن ہم 0 volume کی بات نہیں کر رہے ہوتا ہمیں کسی certain volume سے start کرتے ہیں right so اور اب اس graph کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو graph کا area under the graph ہوگا وہ again آپ کو work done بتا رہا ہوگا صحیح کیونکہ اس graph کا area under the graph آ رہا ہے so is graph کا بھی جو work done ہوگا صحیح ہے وہ آگے پاس ہو جائے گا pressure times the change in volume right and similarly اگر آپ کا graph ادھر move کر رہا ہے یعنی آپ جہاں وہ ادھر کو expand کر رہا ہو صاحب کے پاس جہاں وہ expansion ہو رہی ہے right اور اگر آپ جو ہو okay یہاں پہ صحیح ہے so اب اس کے اندر ہم کیا چیز چینج کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ um pressure temperature 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 of the fixed mass of an ideal gas varies directly to the volume keeping the volume constant okay یہ چیزیں چینج ہوگی سب تو میٹ گیا کچھو کچھا نہیں okay so the 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 pressure of the fixed mass of an ideal gas varies directly to the temperature so keeping the volume constant so volume constant right یہاں پہ پاس ہوگی کے تیسر سیسٹم اور اس کے ان اچھا یہاں پہ بھی جانے جو correct enters the temperature کے ویلیوم of the fixed mass of the gas directly varies directly to the temperature میں تھوڑا سا wording آگے پیچھے کرتی although relation سا ہی بتا رہا ہے لیکن تھوڑا سا اس کے concept لگر سوچ ہو جائے صحیح că temperature کو خود سے آپ چینج کرتے لیکھ تو اچھا ہو جائے گا کہ اگر میں یہاں پہ دو ویلیوم of the fixed mass of an ideal gas varies directly to the directly with the temperature with the temperature temperature one over T1 is equals to P2 over T2 اور یہاں پہ بھی آپ کو صحیح کرنا پڑے گا تھوڑا سا اس کو کرلو V1 over T1 is equals to V2 over T2 تو اب آپ کے پاس یہاں کے پاس ریلیشن بن رہا ہے ہم نے کہا ایڈیل گیس ہے تینوں کے اندر ہم نے جو کنڈیشن لگائی ہے وہ ایڈیل گیس کی لگائی ہے ایڈا فکس پاسٹ تو اور اگر تم اس کا گراب بناو اس کے اندر بھی دو گراب بنیں گے ایک آگ کے پاس temperature pressure کا بنا لو صحیح اور ایک آگ کے پاس جو ہے وہ اس کا پی وی گراب بنا لو صحیح پی وی گراف ہر کسی کا important اس ویسے کیونکہ وہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ like work done کس طرح سے ہو بس یہ چیز important ہے صحیح ہے سو ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں کے پاس ہو جائے گا pressure اور یہاں پہ ہو جائے گا temperature okay so آپ کے پاس جو ہے وہ بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں صحیح ہے so it would just be like that صحیح Kelvin temperature ہے صحیح temperature in Kelvin scale right تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس سے بیف کرے گا صحیح ہو گیا اچھا جی اور اگر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے اس کو ہم نیچے لگے چلیں تھوڑا سی کہا نہیں اور تو ہمارے پاس جائے یہ بن جائے گا fine fine so یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کہانی بن جائے گی کہ یہ ہمارے پاس جو سسٹم ہوگا وہ ISO volumetric ہو جائے گا volumetric okay volum constant ہے صحیح اب اس کے اندر اگر میں گراف بناوں PV کا تو اس کا جو گراف دیکھے گا وہ مجھے اس سے دیکھے گا like this and like this okay so pressure or volume صحیح so یہاں پہ میرے پاس جو گراف ہو جائے گا وہ گراف کی جو شیپ ہوگی وہ ہوگی like this so 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 up okay اور اگر یہ نیچے کو آ رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ temperature pressure directly relate temperature pressure so pressure increase temperature increase ہونے کی ویسے ہوگا صحیح اور یہاں پہ ہوگا cooling down cooling okay and similarly یہاں پہ بھی جو expansion ہو رہی ہے وہاں پہ heating up کی وجہ سے ہو رہی ہے compression cooling down کی ویسے ہو رہی ہے یہاں پہ جاں کے پاس ہو رہا ہے scenario یہاں کے پاس ہے heating up اور یہاں کے پاس ہے cooling down دیکھو یہ ساتھی چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ first case کے اندر آپ کوئی thermal energy کوئی heat input نہیں کر رہے تھے okay second case کے اندر آپ کا pressure change نہیں ہو رہا ہے heat 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 q is greater than zero okay or less than zero صحیح ہے یعنی q نکال بھی جو سکتے ہو cool down بھی تو کر سکتے ہو system سے بہار بھی تو نکال سکتے ہو heat کو greater than zero ہو سکتے ہیں negative value بھی ہو سکتے ہیں positive value دون ہو سکتے ہیں right equal to positive negative تم اس سے سے بھی اس کو اگر چاہو یہ بھی لکھنا چاہو ایسے بھی لکھ سکتے ہو q could be q q could either be positive or negative zero right not equal to basically صحیح یعنی not equal to zero یعنی greater than zero ہو سکتے ہیں less than zero بھی ہو سکتے ہیں positive negative value ہو سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ heat up کر رہے ہو system کو اور اس کی بھی system expand ہو رہا ہے pressure ہو گی third case کے اندر work done zero work done zero ہونے کا مطلب ہے کہ just آپ کے پاس q آپ کے پاس q q آپ جائے وہ آپ کے پاس جائے وہ greater than or less than zero صحیح ہے and not equal to zero صحیح یہ آپ کے پاس آ رہا ہے صحیح یہ آپ کے پاس جائے یہ ہمارے پاس تین cases سے کیا بلتے ہیں اس کا ideal gases کے اگر ہم consider تو اس کی تین ہمارے پاس ریلیٹیبل cases سے اور اگر آپ تینوں relation کو اور کرو پی اور وی اور تی کو اگر آپ دیکھو پی وی جوہاں نیومیریٹر کے اندر آ رہا ہے تی آپ کے پاس جنومیریٹر کے اندر آ رہا ہے صحیح اگر آپ ان تینوں چیزوں کو combine کرو آپ کے پاس آ جائے گا so combining the gas loss آپ کو کیا بتا دے گا آپ کو بتا دے گا پی وی پی وی اوور ٹی is equal to constant اوکے اور یہ آپ کے پاس جہا ہے ideal gas equation اوکے so this is ideal gas equation right اچھا جی خیر کبھی کبار وہ تم سے یہ بھی پوچھ رہتا ہے کہ ideal gas کیا ہوتی ہے کبھی کبار تم سے یہ پوچھ رہتا ہے کہ جو equation ہے اس equation کے اندر جو چیزیں ہیں تم اس کو جانا وہ explain کر دو صحیح ہے یعنی پی وی پی کیا ہے وی کیا ہے اور ٹی کیا ہے تم اس کو explain کر دو کوئی بھی سمبل اس کو explain کر دو تمہارے پاس جائے یا اس کی definition بتا دو ideal gas ہوتی کیا صحیح ہے تو ہم یہ کہتا ہے کہ ideal gas ہمارے پاس جائے نا ideal gas ہمارے پاس پاس جائے a gas that obeys the the ideal gas loss ideal gas equation ideal gas equation loss loss सही है तुम एक्वेजिन भी कोट कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब पॉर और और पी वी एंद टी वैल्यूज ओके आपके पाज है आईडियल गैस की जो डेफिनिशन है वाप यह लिखते हो कि पर या के पाज है पी वी और टी वैल्यूज आपकी आईडियल गैस को भी है वह फॉलो कर रही है अच्छा और यहां पर आगर आपके पास यह वह यह पूछ रहा है कि आपके पास आईडियल गैस लॉज आपने लिखा है इसके इंदर कोई जो आपने अच्छा अच्छा को एक्सप्रेंड कर सकते हो और इसके इंदर आप एक कहांद होगे कि पी जह वह प्रेशर वाल्यूम आपके पास और थर्मोडानिक टेंपेचर है तर्मोडानिक लिख अगे यह तो हमें कह चाहिंए کے پر ہمارے پاس where t is the thermo dynamic temperature in kelvin in kelvin okay اور آپ کے پاس پرشور اور آپ کے پاس وولیوم اور پریشور وہ آپ کو بتا دے وہ آپ بتا دے صحیح اچھا جناب چلو یہاں تک کھانی ہو گئی اب یہ جو ہم نے بات کی یہاں تک ہم آپ کہلو کہ ایک 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 ایسی کیسی جس کے اندر سے فیک پارٹیکل ہم اس پارٹیکل سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے اگر تم مجھے اس کو جنرلائز کرنا ہے for n number of پارٹیکل اور for n amount of مول تو اس کے لئے جاہے میں اس پارٹیکل اس ایکویجن کو کس طرح سے لکھ سکتا ہوں صحیح اچھا جی تو اب یہاں پہ آکے پر جو ہے ہمارے پر جو پی وی ایکوز ٹو پی وی اوور ٹی is equal to k صحیح ہے اب آم constant ہے یہاں بھی ہمارے پاس جو actual constant ہوتا ہے وہ r ہوتا ہے جو کہ molar gas constant ہوتا ہے صحیح ہے molar value بتا ستا ہے 8.31 my health 8.31 fine صحیح ہے so یہ بیسکلی بتا رہا ہوتا ہے کہ آکے پاس جو ایک certain جو gas ہے at a particular temperature and pressure at a particular pressure and volume اس کو کتنا temperature required ہوگا right تو یہ value بتا رہا ہوتا ہے صحیح اچھا اور اب اگر جو ہم اس کو یہ کر لیں ہمارے پاس جو ہم اس پر n سے multiply کر دیتا n number of mol سے کیونکہ ہمارے پاس ایک gas ہے اس کے اندر ایک کتنے بھی number of mol of particle ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ equation بن جائے گی PV n rt here صحیح ہے یہ تو یہ ہو جائے گی اگر یہ آپ اپنے جو انٹرم of mol اگر آپ لکھ رہو پارٹیکل لکھ رہے ہو تو یہ equation آپ کے پاس جائے گی PV is equal to n k t یہ پاس جائے گی انٹرم of particle یہ چیز کہا سے آرہی ہے میں آپ بتا رہے تا ہوں س یہ سو جو آپ کے پاس r ہوتا ہے وہ بیسیکلی آرہ کے پاس برابر ہوتا ہے r is actually equal into n a times t times k ok یہ r جائے وہ اس formula سے relate کرتا ہے ok this is the formula for r اور یہ پہ n a j وہ that resemble sorry ہے got rose number کوئی ہے کسی کو جی کتنا بھائی 6.02 jams jams hmm hmm times 23 صعی اس کو ہم نا کر رہے ہیں اور болزمن constant بولزمن کا نام سنے تم لوگ نے بس ہے بولزمن کونسٹنٹ نائی نائی یہ بولزمن کے کرو بھی تو ہوتے تھے اس کے اندر ٹیمپریچر کے کرو وہ آگے پیچھے شفٹ ہو رہے ہوتے تھے تو وہی بولزمن بندہ بھائی ہے تو اس کا جو کونسٹنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے 1.38 ایکسپوننٹ نیگٹیف 23 یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی ویلیو ہے دونوں کونسٹنٹ ہے یہ آگے پیپر میں گیبن ہوگی اگر آپ ان دونوں کو ملٹیپلائے کرو گے 6.02 اور 1.38 کو تو آگے پاس جو آگے پیپر کی ویلیو آ جائے گی 8.31 تو یہ آگے پاس ان کا ریلیشن ہوتا ہے صحیح ہے اور آپ کو یہ بات پتا ہے آپ کو یہ بات پتا ہوگی کیمسٹی بڑھ کے آ رہے ہو صحیح ہے کہ آپ کے کچھ اور آگیا ایسا یہ بات آپ کو پتا ہوگی کہ مول اور نمبر آف پارٹیکل میں کیا ریلیشن ہوتا ہے کوئی بتا سکتے ہیں الکیمس جتنے ہیں اینی بڑی کہ ایک مول کے اندر کتنے نمبر آف پارٹیکل آدھیں صحیح ہو گیا 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 صحیح ہو گرو chois صحیح ہو گیا مول کے لئے ہوگا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا پہنچ رہا ہوگا یعنی n کی جگہ پہ آپ capital n over n a رکھ دو یعنی یہاں پہ in place of here p v is equals to n کی جگہ پہ capital n over n a times r times t اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پوری term جو ہو جائے گی r over n is basically k تو وہ k سے replace ہو گیا سمجھ پا رو کونسپ سمجھ پا رو جی perfect so یہ ہمارے پاس دو equation ہے بس یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے کی انٹرم آف اور مولیں انٹرم آف particle particle صحیح اچھا جی ویسے تم لوگ کو مولز کی definition آتی کوئی بچہ ہے ایسا مولز کیا ہو جائے تھے کسی کو یاد ہے there was a quantity what do you mean what do you mean تو اچھا تو بتایا چھا نہیں سر I don't remember the exact definition ہے اچھا جی تو بیسیکلی ہم مول کے بارے میں یہ کہہ دیتے کہ it is the amount of substance and that is equal into the 12 gram of carbon 12 by stoke. Yes, right? صحیح یادہ رہے ایسی پڑھاتا جی جی سر perfect, صحیح ہے so آج یہ لکھ رہتے ہیں اپنے پاس چڑھو اچھا جی the amount of substance that contain as many molecules or number of particles okay as there are there are particles there are atoms صحیح ہے molecules usually gases کے اندر جہے وہ molecules کا باتہ جب ہم وہ ہوتا ہے solid ہم آئے پاس ہوتا ہے اس کے اندر atoms سمال کرتے ہیں carbon carbon usually solid form میں ہوتا ہے تو atom سے refer کرو جی as there are atom in exactly exactly 12 gram of carbon 12 isotope so مطلب میں جو ہوں اگر کسی بھی کسی بھی element کے اگر میں جو ہے اتنے number of mole یعنی اگر میں کسی بھی یعنی اگر تم mole کو اور number of particle کو relate تو آپ کے پاس کسی بھی element کا اگر مجھے ایک mole بنانا ہے تو اس کا مطلب میں 6.02 exponent 23 number of particle or molecule of that substance okay صحیح ہو گیا so اچھا جناب یہ تو ہمارے پاس مول کی definition اور اس کے پاس ہمارے پاس abogato zimber کی definition آتی ہیں صحیح ہیں صحیح 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 صح صحیح 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 a number of particle that is equivalent 1 gram ہے آہ آہ جس سوڑا سا بس فرق ہے دونوں دفنیشن کے اندر وہاں پہ جب وہ آمانٹ آتا ہے یہاں پہ بس یہ نمبر آف پارٹیکل ہم نمبر کی بات کریں وہاں پہ ہم ماؤنٹ آف سب سنس کی بات کرنے بس فرق ہے تو اوکے جناب یہ ہماری پاس ہو گیا تمہیں ان کی کنورجن یہ ہمارے پاس ایک تو ہمارے پاس کا یہ کانسپٹ ہے اس کی آخری کنورجن تمہیں بس پتا ہونے چاہیے کہ ہم جہنا نمبر آف پارٹیکل کو ہم یونیفائیڈ اٹومک ماس میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صحیح کہ کتنے نمبر آف پارٹیکل آ رہے ہیں ہم اس کو جہاں یعنی جو ماسز ہوتے ہیں جو پریورک ٹیبل کے اندر تمہیں دیئے گے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس جہاں ہے ہم اس کو یونیفائیڈ اٹومک ماس کی ٹرم میں لکھے ہوتے ہیں یعنی 12 گرام ہوتے ہیں تو اگر کوئی چیز 12 گرام میں تو اس کو جہاں وہ ہم یو کی فارم میں لکھے ہوتے ہیں صحیح ہے so آپ کے پاس جو کنورجن ہے وہ آپ کے پاس ہوتے ہے 6.02 ایک سپنینٹ 23 آہ یو is basically equal into 1 گرام اکی سو گرام سے اس کی کنورجن یہ آپ کو میں نے بتا دی ہے although اس چیپٹر کے اندر بہت زیادہ سمال نہیں ہو رہی ہوگی لیکن اگلے چیپٹر کے اندر یعنی ریڈی اکٹیوٹی کے اندر یہ چیز سمال ہوگی اور جو ماس آپ کو گیون ہوگا وہ گرام کے اندر ہوتے ہیں جتنے بھی ماسز ہوتے ہیں وہ گرام کے اندر ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے سو کلو گرام کے اندر آپ کو خود ہی کنورٹ کرنا ہوگا یا آپ سے جس فارم میں بھی بولا ہوگا آپ کو اسی فارم میں کنورٹ کر کے آنسل دینا ہوگا صحیح ہے سباتھ ہی کانی تک رکھتے ہیں صحیح ہے اب انشاءاللہ نیکس کلاس میں اسی کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کرنا ہے صحیح ہے اور پھر اس کے بعد جائے وہ laws of thermodynamics ہوں گا میں نے آپ لوگ کو thermal properties کی worksheet سند کر دی بھی ہے اس کے question اب ترزے تک ہو جانے چاہیے صحیح ہے اور پھر اس کے بعد جائے ترزے کے دن انشاءاللہ یہ چپٹر کمپیٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے worksheet بھی میں نے سند کر رکھی ہے تو میں نے سباتھ ہی کانی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ لوگوں سے نیکس کلاس ہم لگات ہوگی صحیح ہے چلیں اوکے گائز ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ